اسلام علیکم گوڈ مورننگ جی کیا حال چلیں آپ سب کی امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کا ویلوگ جو ہے نا میری مورننگ روٹین کے بارے میں ہے ویسے مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس ٹائم یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں لیکن میں نے گوڈ مورننگ بول دیا ہے کیونکہ میری مورننگ ہو چکی ہے اور یہاں پر ٹائم ہوا ہے آٹھ بچ کر چودہ منٹ ویسے آج نہ میں جلدی اٹھ گئی ہوں ورنہ نو دس بج ہی جاتے ہیں کبھی کبھی تو گیارہ بھی بچ جاتے ہیں اور مجھے کوئی ہے بھی نہیں ہے اٹھانے والا اور کہنے والا کہ جی اٹھ جو اتنا ٹائم ہو گیا کیونکہ ماں باپ کے گھر میں یہ ساری آرام اور آسائش کی چیزیں جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے کارپٹ فولڈ کیا ہوئے کیونکہ دروازہ پھر بند نہیں ہوتا کارپٹ کی وجہ سے تو صبح اٹھ کر جوانا میں اس کو سیدھا کر دیتی ہوں اور دروازہ کھول دیتی ہوں تو اب جی چلتے ہیں فریش ہونے کے لیے تو میں برش کرنے لگی ہوں یہاں پر اور صبح صبح کے ٹائم جو ہے نا میرا اٹھتے ہی سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ یہ برش کرنا میں مو بھلے دھونا بھول جاؤں لیکن میں برش کرنا نہیں بھولتی برش کیے بغیر میری حلق سے جو ہے نا پانی کا کترہ بھی نہیں اتر سکتا کھانا تو بعد کی بات ہے آج میں آپ کے ساتھ اپنی مورننگ روٹین شیئر کر رہی ہوں تو مورننگ کے حساب سے جو بھی میں کرتی ہوں میں وہ آپ کے ساتھ to be honest شیئر کروں گی جو بھی جو انا میری روٹین ہے اسی کو فولو کرتے ہو میں آپ سب کے ساتھ جو انا اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں اچھا جی تو برش کرنے کے بعد جو پہلا کام میں کرتی ہوں وہ میں کرتی ہوں اپنے بالوں کو جو انا سلجھا لیتی ہوں اچھی طرح سے کیونکہ میں بریڈ بنا کر سوتی ہوں اور جب بریڈ بنائی ہوتی ہے نا تو گردن پر جو بال آ جاتے ہیں نا مجھے بہت زیادہ گندے لگتے ہیں اتنی مجھے الجن ہوتی ہے نا تو پھر سب سے پہلا میرا کام ہوتا ہے کہ میں اپنے بالوں کو بھی جو انا سلجھا ہوں اور مین چیز یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ خود فریش ہوا کریں جب آپ صبح اٹھتے ہیں نا اگر آپ فریش ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ہر چیز ہی بہت اچھی لگتی ہے فریش فریش ساری چیزیں لگتی ہیں اچھی سے فیل آتی ہے تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے جو انا تھوڑا سا خود کو ٹائم دیا کریں اور کیونکہ آپ نے موہ تو دھو نہیں ہوتا ہے تو موہ دھونے کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے سے بال بھی سیٹ کیا کریں موہ ہاتھ دو کر جو بھی آپ کوئی سکین کیئر فولو کرتے ہیں آپ وہ کیا کریں لازمی سکین پر کچھ نہ کچھ اپلائے کیا کریں سکین کو بالکل بھی ایسے نہ چھوڑا کریں اس سے سکین ویسے ہی سردی ہے تو ڈرائی ہو جاتی ہے تو خیر جی امی یہاں پر ناشتہ بنا رہی تھی تو امی آج کل ادھر ہی ہم صبح کے ٹائم ناشتہ بنا رہے ہیں میں نہیں بناتی امی ہی بناتی ہیں اور امی کی ہی حمد ہے سچ میں کہ جو وہ بنا لیتی ہیں اور یہ جو نون سٹک تب ہے اس کی حالت خراب ہو رہی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی جو سکین ہے وہ پیل ہو رہی ہے اوپر سے خیر امی ناشتہ بنا رہی تھی تو مسلم سکول نہیں جا رہا تھا تو امی کہتی ذرا جا کے اس کی طبیعت فریش کرو اس کو نکالو باہر یہ بڑے نخرے کرتے ہیں امی کہتی رہیں گی مسلم چلا جا سکول لیکن اپنی مرضی سے اس نے جانا ہے اور اب یہ اس کی حرکت دیکھو آپ کہ اس نے نیچے والی شرٹ بھی نہیں چینج کی اور اوپر سے سکول کی شرٹ پہن لی اور کہتا میں نے اوپر سے جاکٹ پہن لینی ہے کون سا نظر آنی ہے بہت تو اس کی بھی ٹھیک تھی ویسے بچپن میں کس کس نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں میرے خیال سے میں نے بھی ایک دو بار گھر کے کپڑوں کے اوپر سے یونیفرم پینا اور سکول گئی تھی کافی دیر سکول ٹائم کی ہی بات ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سکول ٹائم میں اس طرح کی حرکتیں بھی کرتی تھی تو افکورس اس طرح کی حرکتیں بچپن میں نہیں کرنی ہوتی تو پھر کس ٹائم پر کرنی ہوتی ہے تھوڑی سی سکین کیر کر رہی ہوں میں نے نیویا کی موسٹریزر کریم لگائی ہے اپنے ہاتھوں پر اور فیس پر میں لگا رہی ہوں سنسکریم مطلب سنبلوگ جو ہے نا ارینہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا ہلکا سا ٹینٹ آ جاتا ہے فیس پہ اور اتنا جو ہے نا گلو سا لگتا ہے مجھے فیس پہ تو میں اس وجہ سے اس کو ضرور لگاتی ہوں اور ساتھ ہی یہ میں نے جو لپ بام بنا کر رکھا ہوا ہے نا ویزلین کا وہ لگا لیتی ہوں لپس جو ہے نا وہ ڈرائی نہ ہوں اور یہ میری چھوٹی سی پرفیوم ہے یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو یہ مجھے بہت اچھے لگتا ہے تو یہ اس کو میں اپنے ٹیبل پر ہن چیزوں کو رکھتی ہوں اور اس ٹوکری میں میں رکھ دیتی ہوں چیزیں اور پھر جو بھی مجھے جب بھی میرا دل کرتا ہے نا تو میں نکال کر اپنی فیس پر اپلائے کرنا ہوں ہاتھوں پہ پیروں پہ تو میں اپلائے کر لیتی ہوں تو ناشتے کی باری آ جاتی ہے ناشتے میں جی بنا ہوا تھا ساغ یہ ساغ دو دن پہلے کا بنا ہوا تھا تو ہم نے بنایا تھا آلو مٹر اور چکن تو میں سوچ رہی تھی کہ نا دونوں سالن ہی ٹرائے کرتی ہوں ساغ اتنا مزے کا بنا ہوا ہے نا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بس ساغ ہی کھاؤں لیکن دونوں سالن اچھے لگ رہے تھے تو میں نے سوچا چلو پھر دونوں کے ساتھ ہی آج ناشتہ کریں گے ناشتے سے پہلے میں نے ایک گلاس پانی کا پیا ہے پانی بھی بہت ضروری ہے کیونکہ سردی ہے تو ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے مجھے بہت زیادہ ہوتی ہے حد سے زیادہ مجھے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے سردی میں کیونکہ میں گرمی میں بھی پانی کا انٹیک بہت کم کرتی ہوں اور سردی ہے تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ جو لڑکی گرمی میں نے اتنا پانی پیتی وہ سردی میں کیا پیتی ہوگی خیر جی ناشتے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں نہ مسنبی پڑی ہوئی تھے تو یہ کھاٹ کے کھا لیتی ہوں اور جب فروٹس پڑے ہونا گھر میں تو پھر میں صبح کے ٹائم نہ فروٹس ہی کھانا پسند کرتی ہوں ناشتہ نہیں پھر میں جلدی کرتی تو یہاں پر پھر میں نے مسنبی کھاٹ لی ہے تو اب میں یہ کھا رہی ہوں اور آپ لوگ بتائیں کہ ناشتے میں صبح کے ٹائم آپ کا کیا کھانے کو دل کرتا ہے میرا صبح کے ٹائم روٹی کھانے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا تقریباً جو ہے نا بارہ ایک بجے میرا ناشتہ ہوتا ہے اور یہاں پر جی موسم بہت اچھا ہوئے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں آج فوق بہت کم ہے نہ ہونے کے ہی برابر ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں بزار سے ہوں لیکن اس سے پہلے جو ہے نا میں پھر ناشتہ کروں گی اور پھر جاؤں گی اور یہاں پر ٹائم ہو چکا ہے جی گیارہ چار اور ابھی جو ہے نا میں ناشتہ کرتی ہوں اور ناشتہ کر کے پھر جو ہے نا میں بزارت نکلتی ہوں دو تین چیزیں لینی ہیں میں نے ہے تو چیزیں بہت چھوٹی لیکن ضروری ہیں تو اس لیے بس سوچ رہی ہوں کہ وہی چیزیں لے آؤں اور یہاں پر ناشتہ میں میں نے جوا defendant ایک انڈا فرائی کر لیا ہے اور ساتھ میں علومتر کا سالن ہے اور ساغ تو آج کا ناشتہ میرا یہ ہے ویسے زیادہ تر جو ہے نا میں انڈے بریٹ کا ناشتہ کرتی ہوں موسٹیلی جو ہے نا میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ میں انڈے بریٹ کا ناشتہ کرلوں لیکن چاول چیزیں بنے ہوتی ہیں نا اس دن میں چاول کا ناشتہ کرتی ہوں پھر میں کسی اور چیز کو جو ہے نا ہاتھ بھی نہیں لگاتی اور آج میں نے اپنا بیٹ تھوڑا سا لیٹ بنایا ہے کیونکہ میں موبائل پر لگی ہوئی تھی تو میں نے بستر کو نہیں اٹھایا تھا ورنہ میں ٹائم سے ہی جب اٹھ جاتی ہوں تب بنا لیتی ہوں بستر اور پھر چینج کیا میں نے اور کر کے ہم نکل آئے ہیں بزار کے لیے بزار سے میں نے بتایا کہ دو تین ہی چیزیں لینی تھی تو وہ پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا لیا ہے بزار سے اور یہاں پر ہمارے جو ایک سیل ہے تو میں نے سوچا کہ یہاں پر میں نے ایک میرر دیکھا تھا شیشہ مجھے چاہیے تھا تو میں نے سوچا کہ میں پتا کرتی ہوں اگر مجھے ملتا ہے یہاں سے تو میں لے لیتی ہوں اور ان کی جو جولری ہے وہ نہیں اچھی ہوتی مطلب ایک بار یہ آپ یوز کر سکتے ہیں دوبارہ وہ یوز نہیں کر سکتے خراب ہو جاتی ہے میں نے ایک بار بریسلٹ تو لے لی تھی لیکن وہ خراب ہو گئی تھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی یہاں سے کوئی چیز نہیں لی تو یہ ہے جو وہ میرر شیشہ جو میں نے لینا تھا تو یہ میں نے لے لیا ہے اور ایک دو چیزیں میں نے لینی تھی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں گھر جا کے کچھ خاص نہیں ہے بس میری ضرورت کی ہی چیزیں ہیں مطلب کہ جو مجھے چاہیے تھی وہ اور یہاں پر جی پھر واپس جا رہے ہیں تو سموسے میں نے لے لیے میں نے سوچا کہ نا آئے تو ہیں بزار تو کچھ کھانے کو ہی لے جالتے ہیں تو پھر سموسے نظر آئے مجھے راستے میں میں نے وہی لے لیے اور یہاں پر میں ایک پلیٹ امی کے لیے تیار کر رہی ہوں اور ایک اپنے لیے نمکین اور میٹھی چٹنی جو اینا ڈال کے اور بڑا مزہ آیا میں نے اور امی نے جو اینا سموسا کھایا بہت اچھا لگا ہمیں تو یہاں پر امی جو اینا اپنے کپڑے سیٹ کر رہی ہیں میری امی کی عادت ہے کہ پہلے کپڑے جلا لیتی ہیں پھر بعد میں جو ہے نا ان کو سیٹ کرنے میں لگی رہتی ہیں تو خیر جی یہ ہے وہ میرر اور یہ انٹیک سٹائل میں لگتے ہیں اور یہ بڑا ہی پیارا لگتے ہیں اس کے علاوہ نا میں سلمہ لے کر آئی ہوں اور ساتھ ایک زیپ اور میری جو نیو جرسی تھی نا اس کا ایک بٹن ٹوٹا ہے اور اس کے ساتھ نا مجھے سارے بٹن ہی چینج کرنے پڑ رہے ہیں تو اس لیے نا میں پھر بٹن لے کر آئی ہوں اس کے لیے اچھا جب دو تین چیزیں لینے ہونا پھر بزار جانے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا لیکن بائک گھر تھا تو پھر میں نے سوچا کہ جلدی سے جا کر لے آتی ہوں بائک پر ہی رکشے میں جانا پڑتا نا تو میں کبھی بھی نہ اتنی جلدی لے کر آتی تو خیر جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں کومنٹ کر کے بھی مجھے بتایا کریں ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ